اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام طرح کی تعریفیں رب زلجلال کی درود و سلام نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز و محترم ناظرین کرام اس سے پہلے کے دروس میں یہ بات ہوئی کہ وہ کون سے عامال ہیں جس میں واقع ہونے سے انسان شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے تو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجت روائی کے لیے مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے اور اس کے زمن میں بہت ساری دلیلیں دی گئی تھی وہ شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا يغفر ان يشرک بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَئِ اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس کے علاوہ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے زبح کیا جائے چاہے وہ جانور کی کوئی بھی نعویت ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی رضا کے لیے یا کسی دوسرے سے اپنی مدد طلب کرنے کے لیے یا اس کی خوشی کے لیے جانور زبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میری نماز میری عبادتیں اور میری موت و زندگی سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لا شریک لہو اس ذات کا کوئی شریک و ساجی نہیں وَبِذَلِكَ اُمِرْدْ اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں آپ اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ انعام کی ایک سو باسٹھ اور ایک سو تیرسک نمبر کے آیت ہے آپ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلا دیں کہ انسان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا اللہ نے کہ آپ پہلے اس بات کا گواہی دیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام کے تمام عامال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ہیں اللہ جللہ شانہو نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کر دیا کہ عبادت چاہے وہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو آپ جانتے ہیں عبادت کے تعریف میں ہم نے بدلائے تھا کہ ہر وہ بات یا عمل جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہوں وہ عبادت کہلاتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے دو شرط ہیں بلکہ تین شرط ہے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف اور صرف وہ عمل کیا گیا ہو اور اس عمل کے اندر سنت کا دخل ہو یعنی سنت سے خارج نہ ہو سنت رسول کے مطابق وہ عمل ہو تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تمہاری تمام عبادتیں اور یہاں تک کے موت و زندگی کے درمیان جتنے پل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو ایک ادنا چیز اور جانور یا زندگی کا ایک پل کسی اور کے لیے تم کیسے نچھاور کر سکتے ہو یہ حرام ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا لا شریک لہو اس ذات کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو وَبِذَلِكَ وَمِرْتَ اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر باقی رہا جائے اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کے مفہوم اور تقاضے کو پوری کی پوری زندگی میں موت سے زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک میں پورا کیا جائے اس تقاضے کے اوپر باقی رہا جائے یہی مطلب ہے اسی لئے کہا اور میں سب سے پہلے ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے روح اپنی وجدان اپنی توجیح اور اپنے تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لئے سرنڈر کر دیتے ہیں جھکا دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیے میرے محترم بھائیو ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہے عید العزہ کے موقع پر جب قربانی کرتے ہیں تو یہ دعا پڑتے ہیں آپ یہ دعا پڑتے ہیں کہ میں نے اس ذات کی طرف اپنے روح کو اپنی ذات کو اپنے روح کو اپنی ایمان کو عقیدے کو کر ڈالا جس نے اس اسمان زمین کو پیدا فرمایا کیسے بالکل یکسوں ہو کر یعنی میری توجہ اور کسی کی طرف نہیں ہے پھر یہ دعا پڑتے ہیں یعنی آپ اپنے طرف سے یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں اے پروردگار عالم تو ہی میرا خالق و مالک ہے اور تو ایک ہے تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے میری زندگی کے تمام سرمائے اور میری زندگی کے تمام پل اور میری زندگی کے تمام خواہشات میری تمام تمنائیں میری پوری کے پوری ذات تیرے لیے وقف ہے اللہ رب العالمین اس کے باوجود کیوں ہم ان آیتوں پر اور ان دعاوں پر جو قربانی کے موقع پر پڑھتے ہیں نہیں سنتے نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے نیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو بس اللہ تبارک و تعالی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو سورہ مادہ کے تین نمبر کے آیت میں فرمایا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کے سلسلے میں بتلانا شروع کیا جو ہم مسلمانوں پر حرام ہیں تو سب سے پہلے بتلایا کہ تمہارے اوپر حرام ہے مردار یعنی کوئی بھی جانور جو مر گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہیں اور کھون تمہارے لیے حرام ہیں اور کیا فرمایا وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ اور سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے زبح کیا گیا ہو یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر کے زبح کیا گیا ہو وَالْمُنْخَنِقَتُ اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو گلہ گھوٹ کر مار دیا گیا ہو کسی نے گلہ گھوٹ دیا ہو یا کسی جانور کا کسی چیز میں گلہ پھس گیا ہو اور مر گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہیں وَالْمَوْقُوزَتُ اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی نے اس کو دنڈے سے مارا ہو یا کسی پتھر سے مارا ہو یا کسی چیز سے دب کر کے مر گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہیں والمتردیتو اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی بالائی حصے سے پہاڑ سے یا اونچائی سے گر گیا ہو اور وہ مر گیا ہو والنتیحتو اور وہ جانور بھی حرام ہیں جس سے کسی جانور نے سینگ مار دیا ہو یا کسی نے دھکے لگا دیا ہو اور وہ مر گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام ہیں پھر اللہ تعالیٰ نیسے آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے کسی پھاڑ کھانے والے جانور نے درندے نے اسے کھا لیا ہو اور مار ڈالا ہو شکار کیا ہو گوشت باقی ہی ہے اس کے اندر اور وہ مر گیا ہے تو وہ جانور کا گوشت بھی حرام ہے إِلَّا مَا زَكَّئِتُمْ ہاں مگر وہ جانور جس کو تم اپنے سے زبح کر ڈالو تو تمام مفسرین کرام کا یہ اجماع ہے کہ اس سے پہلے جو باتیں کہی گئی کہ سینگ لگ کر کے مرا ہوا جانور یا مارنے سے یا بلندی سے یا کسی جگہ میں دبنے کی وجہ سے مر گیا ہو ان تمام جانوروں کے اندر اگر ابھی روح باقی ہے کسی نے مارا لاتھی لیکن وہ مرنے لگا ابھی مرا نہیں ہے اور آپ نے اس کو زبح کر لیا اور زبح کرنے کی تعریف یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ تیج چھوڑی سے اس کے گردن پر زبح کریں اور زبح کرتے وقت اس کو چھٹ پٹا ہٹ ہو لگے کہ اس کے اندر روح ہے اور خون بہے تو سمجھئے کہ اس کے اندر جان اور روح تھی اب آپ نے جب اس کو زبح کر دیا اور زبح کرتے وقت اس کو ہٹ پٹایا اور پھر اس کو موت آئی تو پھر یہ جانور آپ کے لئے حلال ہے یہاں تک کہ کسی درندے نے بھی اس کو بھاڑ کھایا ہو لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے اس کو صرف شکار کیا ہے کاتا پھٹا ہے اور وہ بھاگ گیا آپ کو دیکھ کر کے آپ جا کر کوزو زبح کر سکتے ہیں اور زبح کی جو شرط آپ کو بتایا اس کے مطابق زبح ہو گیا تو پھر وہ آپ کے لئے حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَازُ بِحَالَ النُّسُبْ اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زبح کیا گیا ہو آستان کہتے ہیں جیسا کہ مشرقین مکہ کسی درخت کی جگہوں کو یا کسی خاص جگہ پر جا کر کے پتھر وغیرہ یا کوئی خاص لکڑی وغیرہ نسب کر دیتے تھے اور وہاں جا کر کے اپنے جانور کو غیراللہ کے لئے زبح کرتے تھے تو اس نسب میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو آستان ہو چاہے اللہ کی سوا کسی اور کو ماں پوجہ کرنے والے لوگ ایسا کرتے ہیں کسی درختوں پر جا کر کے کسی دیوی دوتا کے نام پر یا مسلمان حضرات کسی پیر ولی اور بزرگ کے قبر پر جا کر کے وہاں جا کر کے جانور کو زبح کرتے ہیں اپنی مراد کو پوری کرنے کے لئے تو یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور حرام ہے حرمت کا مطلب ہے حرام ہے اور یہ سب کے سب جو اس سے پہلے کی آیت ہے ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ یہ چیزیں شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ایک سو اکیس نمبر کی آیت میں کیا فرمایا اور نہیں کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے اور بے شک یہ نافرمانی کی بات ہے گناہ کی بات ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیاتین اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالے یا تمہیں جھگڑے میں ڈالے کیا بات ڈالتا ہے مفسرین اکرام نے کہا کہ شیاتین یہ بات اپنے ماننے والوں کی دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں تو جس کو اللہ تعالی موت دے دیتا ہے اس کو نہیں کھاتا ہے لیکن جس کو خود سے موت دیتا ہے یعنی زبا کرتا ہے اور تو اس جانور کو کھا لیتا ہے یعنی موت دینے کو تعبیر وہ کیا کرتا ہے اللہ کا زبا کرنا اور ہمارے زبا جو ہم زبا کرتے ہیں تو وہ بھی مویا کہ موت ہی ہم دیتے ہیں تو اس کو ہم زبا کر کے موت دے کر کے اس کو کھاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جس سے فطری طور پر اس کو موت دے دیا تو ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں تو شیطان یہ بات ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِنَ أَتَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ اگر تم ان لوگوں کی بات کے اطاعت میں پڑھے تو بے شک تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی شیطانوں کے اور شیطانوں کے ماننے والے اور اس کے چیلوں کی باتوں کو نہ سنو نہ مانو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ظاہر سے بات ہے ہر ایک کو اللہ کے حکم سے موت ہوتی ہے تو یہ اللہ ہی کا تحکم ہے کہ جو مر جائے تو اللہ نہیں کہ ایک ہم سے مرا ہے اس جانور کو نہ کھاؤ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں یہ شیطان بہکانے کے لیے اور فتن میں ڈالنے کے لیے ساری باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں محترم حضرات اپنی بات ایک حدیث سے ختم کرتا ہوں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا بے اربع کلمات چار باتوں کی لعن اللہ من زبح لغیر اللہ کہ اللہ کی لانت ہو اس شخص پر جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے زبح کیا لعن اللہ من لعن والدئی لانت ہو اس شخص پر جس نے اپنے والدین پر لانت بھیجی اور لانت کی یہ بھی شکل ہے کہ آدمی یا تو ڈائریکٹ اللہ اپنے والدین پر لانت بھیجے لانتان کرے یا کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے لانتان کرے اور وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے اور لانتان کرے جیسا کہ دوسری حدیث میں صاف واضح ہے کہ انسان دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے جواب میں اس کو گالی دے تو یہ بھی لانت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت ہو اس شخص پر جس نے کسی بداتی کو پناہ دی اور محدث کے معنی شارح حدیث نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کسی نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا جو گناہ حد کے درجے کو پہنچتا ہے یعنی جس پر حد لگنی چاہیے کوڑے لگنی چاہیے یا رجم کیا جانا چاہیے اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کیا لیکن اس کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے کہ اس پر حد نہ لگے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور یہ بھی معنی ہے کہ جس کسی نے کسی بداتی کو پناہ دیا یعنی بدات بھی ایک عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان یہ جانے کہ دین کے اندر طرح طرح کی فسادیں رونما ہوتی ہیں تو اس شخص پر بھی لانت ہے جو بداتی ہے اور بداتی کو پناہ دینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے لان اللہ من غیر منار الارض اور اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اس شخص پر جس نے زمین کے نشانوں کو مٹایا یعنی آپ ہمارے علاقوں میں دیکھتے ہیں جو کلہ جس کو بولتے ہیں زمین کس کی کتنی ہے یہاں سے یہاں تک ہماری زمین وہاں سے وہاں تک اس کی زمین اس کے لئے جو نشانی ڈالتے ہیں لکڑی کا یا پتھر کا اس کو منار الارض کہتے ہیں یعنی جو حدود ہیں زمین کے اندر ایک دوسرے کے تمیز کے لئے کہ یہ اس کی زمین ہے یہاں تک تاکہ اس میں کوئی بیمانی نہ ہو اس کو اگر کسی نے مٹایا اس لالچ میں کہ تاکہ اس کی زمین ہڑپ لے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو مسلم شریف کی یہ روایت ہے اللہ جل شانہوں سے دعا ہے کہ الائی ہمیں ان تمام فتنوں سے بچا اور تمام طرح کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھ آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ